اسلام علیکم لو جی بریکنگ نیوز آگئی ہے بریکنگ نیوز ابھی ابھی ایک منٹ پہلے جناب حمزہ شباز کا کیس اور شباز شریف کا کیس دو میں پیو پترہ دا کیس اور بری ہو گئے نے مبارک 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 آپ کو بتایا کہ کالی یہ کیس لگا ہوا تھا تو اٹانی جنرل نے کہا جی کہ یہ جو وہاں پہ سرکاری وکیل تھا اٹانی نہیں سرکاری وکیل تو اس کو جب بتایا گیا کہ انہوں نے کہا جی کہ اس کیس میں جو ہے نا وہ کوئی منی لانڈرنگ یا ان کے اکاؤنڈ میں نہ پیسے آئے ہیں نہ گئے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا تو جایش صاحب نے کہا جی کہ یہ زبانیاں آپ بتا رہے ہیں تو مجھے آپ لکھ کے دے سکتے ہیں اس نے کہا جی میں مشورہ کر کے آپ کو تو پھر بتاؤں گا تو اس نے جناب اپنے سینئر جو ان کے اٹانی ہیں ان سے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد اس نے لکھ کے دے دیا کہ جناب شباز شریف اور حمزہ شباز کے کیس میں کوئی نہ کوئی پیسے آئے ہیں نہ کوئی پیسے گئے ہیں اتنا گھٹیا کیس عمران خان نے یہ شوقت شہزاد اکبر ہے نا شہزاد اکبر ارب روپے دو ارب کا وہ سنا ہے کہ دو ارب روپے کا ٹیکہ لگا کے عمران خان کو وہ لندن بھاگ گیا ہے وہ بھاگ گیا ہے لندن اس نے یہ جھوٹے کیس بنایا تھے اس نے یہ جھوٹا کیس بنایا تھا جس میں بطور وزیر آزم بھی شباز شریف صاحب پیش ہوتے رہے اور بطور وزیر آلہ حمزہ شباز صاحب پیش ہوتے رہے ایک ایک کیس کر کے ان کو دکھ تو بہت نونلی کو بیچاروں کو پہنچا ہے دکھ بہت پہنچا ہے لیکن عمران خان کے مکاری جھوٹے اور جس طرح اس نے کیسوں میں پھنسایا ہے تو یہ ایک کے کر کے وہ کیس میں بری ہو رہے ہیں انشاءاللہ اور بھی جو کیس ہوں گے ان میں بھی بری ہوں گے اسی کیس میں زیادہ عمران خان ہمیشہ کہتا تھا کہ یہ جناب بیل پہ ہے باپ بیٹا اور یہ جیل جانے والے ہیں اور فرد جرم لگنے والی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے ٹھیک ہے تو اب یہ ہو گیا ہے تو لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں حکومت اپیل میں ضرور جائے گی وہ جاتے ہیں ہمارے لوگ نہیں جاتے ہمارے لوگ نہیں جاتے تو یہ بہرحال فی الحال بہت بہت مبارک ہو باپ بیٹا کو دونوں کو نون لیگ کو نون لیگ کے ورکروں کو نون لیگ کے چانے والوں کو ان سب کو کہ جناب وہ باپ بیٹا اس کیس میں بری ہو گئے ہیں یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے اور یہ ریلیف ہے اس لیے میں یہ ہمیشہ ان کو کہتا ہوں کہ آپ کے اوپر جھوٹا کیس بنے یہ وہ آپ عدالتوں میں ضرور جائیں عام بات نہ کیا کریں کہ جیسے جی عدالت جانتا کوئی فیدہ ہی کوئی نہیں اگر سارے امرانڈوز بیٹھے ہیں امرانڈوز بیٹھے ہیں لیکن آپ نے جانا ہے جانا ہے جانا ہے اس طرح وہ بچپن میں آپ نے چینٹی والی کہانی نہیں پڑی کہ وہ ایسے ایک پل پہ چاڑ رہی ہوتی ہے دانہ لے کے گندم کا تو وہ گر جاتی ہے وہ گر جاتی ہے ادھر ہی کوئی ایک بہت بڑا فلسفر بیٹھا تھا وہ گنتا رہا وہ سکسٹی سیون مرتبہ گری وہ پھر جائے اور آخر وہ جو نا وہ پل کو کراس کر کے باہر نکل آتی ہے تو عدالتوں میں جانا بنتا ہے ضرور بنتا ہے ابھی جو عمران خان کی ابھی زمانت ہوئی ہے اس کے خلاب بھی آپ جا سکتے ہیں اور جو اس کو سیون ایٹی اے کی دفعہ ختم ہوئی تھی اس کے خلاب بھی آپ جا سکتے ہیں جتنے بھی اس کو الیکشن کمیشن کے ریلیف ملے ہیں اس کے خلاب بھی جا سکتے ہیں اس کے لیکن آپ جانے والے تو بنے نا جانے والے تو بنے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہر جگہ کوئی عمرانڈو جاج نہیں بیٹھے آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی ریلیف ملی جاتا ہے مل رہے ہیں نا ریلیف آخر مریم نواز کو ملا ہے آج شباز شریف کو مل گیا ہے حمزہ کو مل گیا ہے پہلے ان کو جیلو سے زمانتے ہوئی ہیں ڈیڑھ ایٹھ سال یہ گزارا ہے وہ چکی آپ عمران خان کے حوالے نہیں کر رہے جو آپ کیس کیا ہے وہ عمران خان کے حوالے چکی کریں اور وہ تاکہ جائے اور اس کو سبق ملے ایکٹیو ٹیم اپنی لیگل ٹیم نہیں ہے سار جی میں آپ کو یہ بتا رہوں نون لی کے پاس ایکٹیو ٹیم نہیں ہے ابھی پیچھری ویڈیو میں میں بتایا کہ جو 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 والد پہلے ان کا خاجہ حارس کا والد خاجہ سلطان صاحب میرے استاد تھے وہ بھی نون لی کے وکیل تھے خاجہ حارس بھی تھے اس کو بھی عمران خان نے اپنا وکیل بنا دیا اور وہ ادھر چلا گیا کیوں کیوں یہ ان کی کوئی کمزوری ہوگی تو چلا گیا ہے نا وہ بڑا نائس آدمی ہے جو خاجہ حارس ہے وہ بڑا نائس آدمی ہے پیور وکیل ہے کوئی پالٹیکس وغیرہ نہیں کرتا ہمارے یہ سیاست وغیرہ نہیں کرتا تو آپ کو قوم کو سب کو لکھ لکھ مبارکہ کہ نون لی کو ریلیف مل گئے ہیں باپ بیٹا بری ہو گئے ہیں بہت ٹینشن میں تھے اس کیس میں اس کیس میں نا جو ہے نا بہت ٹینشن میں تھے کیونکہ ایک دو دفعہ دھمکی ملی تھی وارننگ ملی تھی کہ اندر چلے جائیں گے آپ آ نہیں رہے ہم حاضری سے مافی فلانا یہ وہ ہر دوسرے تیسے دن یہ سپیشل سنٹرل کوٹ کا جو کیس ہے نا یہ منی لانڈرنگ والا یہ لگ جاتا تھا تو آج اس میں ان کو گلو خلاصی ملی ہے ہم ساری قوم کو اور سب کو مبارک بات پیش کرتے ہیں ٹھیک ہے جی ٹینک یو اللہ حافظ